شدید گرمی میں اسمائل آباد کے شہری لوٹ شیڈنگ سے بلبلہ اٹھے قیامت خیز گرمی سے مظاہرین کا پارہ ہائی ہو گیا اور روڈ پر نکل آئے اس موقع پر مظاہرین نے سڑک بلاگ کر کے اتجاج کیا اور شدید نارے بازی بھی کی ہمارے جو ٹرانس فارم ختم ہو چکے ہماری تاریں ختم ہو چکی ہیں اور اپروال بھی ہو چکی ہے اس کے ٹرانس فارم آ بھی چکا لیکن وہ لگایا نہیں جا رہا مپکو حکام کی جانب سے دس سے بارہ گھنٹے کی طویل لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ گرمی سے آئے روز ٹرانس فارمر بھی خراب ہو جاتا ہے ٹو پیز کنیکشن کی وجہ سے الیکٹرک کی اشیاء بھی جل جاتی ہیں اس سلسلے میں مپکو حکام کو متعدہ باز شکایات کی گئی مگر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی اگر مزدور کو اگر کسان کو آج کے اس دور میں ایک پنکھا بھی چلانے کا حق نہیں تو حکمرانوں کو اور افسران کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے بھی ائر کنیشن دفتروں میں بیٹھنے کا کوئی حق حاصل رہی ہے مظاہرین نے پولیس اہلکاروں سے مذاقرات کے بعد روڈ ٹریفک کے لیے کھول دی مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو دوبارہ اتجاج کیا جائے گا کیمرمن شہباز کے ساتھ گوھر رحمان ملتان